کرکٹ ٹیم انڈیا کے خلاف ایک ہائی وولٹیج میچ کے لیے نکلنے والی ہے میرے ساتھ افتخار احمد موجود ہیں اور جو پاکستان نے پہلا میچ ملتان میں نیپال کے خلاف کھیلا وہاں افتخار نے سینجری سکور کیا اور آج انڈیا کے ساتھ جو میچ ہونے جا رہے ہیں اس بارے میں افتخار بھائی سے گفتگو کرتے ہیں افتخار بھائی ملبن میں ہم بھی موجود تھے آپ نے لمبے چکے بھی لگائے تھے لیکن وہ اسائنمنٹ ادھوری رہ گئے تھی انڈیا کو ہرانے والی سو آپ کے مائنڈ میں ہے کہ وہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی ہیں آج انڈیا کو ہرا کے جی بلکل ہمیشہ یہی امید ہوتی ہے کہ انڈیا کے اگنس اچھا کھیلیں اور ان کو شکست دیں کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہمیشہ ایک ٹف میچ ہوتا ہے اور میں بلکہ سارے پلئے بڑے انجوائی کرتے ہیں افضکار بھی جو ملتان میں نیپال کے اگنسٹ آپ کے اننگز ہے یہ اور آج آپ دوسرا میچ کھیلنے جا رہے ہیں اس سے کتنا اعتماد بڑھا ہے اور بابر کے ساتھ جو پارٹنرشپ تھی وہ ایک میچ ویننگ پارٹنرشپ ہوگی علاکہ پاکستان کے ارلی دو وکٹس بھی گر گئے تھے سو اس سے کانفیڈنس کتنا آئے ہیں ارلی چار وکٹیں گری تھی اور دوسری بات کہ بابر ایک ورڈ کلاس فلیر ہے اس کے ساتھ کلنا اس کے جتنا مطلب اس نے پرفارم کی ہوئے سارے تینوں فارمیٹ میں تو اس کے ایکسپیرینس میں نے فائدہ اٹھایا اور بہت کانفیڈنس ملتا ہے جیسے آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں پرفارم کرتے ہو رنس کرتے ہو تو آپ کو اگلا میچ بلکہ سارے میچ اس توڑے کانفیڈنس کے ساتھ بندہ کل لیتا ہے تو الحمدلہ سارے پلئر کانفیڈنس ہیں اور انشاءاللہ اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا چھوٹی سی بات پریشر تو نہیں فیل کر رہی پاکستانی ٹیم نہیں نہیں پریشر نہیں پریشر دیکھو پریشر نہیں ہوتی ایک دل میں ہوتا ہے کہ جیت جائے پاکستان جیت جائے تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے یہ نہیں کیا کسی کے دل میں نہیں ہوگا کیا یہ ہے وہ ہے مگر تھوڑا بہت ہوتا ہے کیا میچ جیت جائے میچ جیتنے کا حل کا پریشر ہوتا ہے تو بہت شکریہ اور انشاءاللہ پاکستان آج جیتے گا پاکستان کرکہ ٹیم کچھ دیر بعد یہاں سے ہوتل سے نکل کے سٹیڈیم جانے والی اور انڈیا کے ساتھ ایک بڑا مقابلہ ہے افتخارے مند کرتے ہیں پرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں جیتے ہوں اور انشاءاللہ پاکستان آج جیتے گا